ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کے ساتھ دریاغنج دلی وغبورٹ کے دفتر کے ساتھ جڑ رہا ہوں جہاں آج پھر دلی وغبورٹ کے جو تمام امام ہیں وہ دھرنے پر بیٹھے ہیں اور وہی ایک تو تنخواہ کی مانگ اور دوسری طرف جو اساسے کی ایک سو تیئیس وقف پروپرٹیوں کا جو مسئلہ ہے وہ جو نکل کر سامنے آیا ہے پوری طرح سے اب اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو اربن منسٹری کا وہاں نوٹس جو ہے پروپرٹیز پر لگایا گیا ہے ایک سو تیئیس پروپرٹیوں کو سینٹرل گورنمنٹ اپنے حوالے جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے لیکن فیلحال جو سیدھی تصویر ہے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں دلی کے وہ تمام آئمہ حضرات جو ہیں مزیدوں کے امام یہاں ایک بار پھر دھرنے پر آبیٹھے ہیں اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے ان کی تنخواہ دس مہینے کی ہو چکی ہے جب ان لوگوں نے دھرنا کرنا اس بار شروع کیا تھا تو آٹھ مہینے کی ان لوگوں کی تنخواہ تھی لیکن کنٹینیوزلی ان کی جو تنخواہ ہے وہ رکی ہوئی ہے اور دوسرا مسئلہ دلی وغبوٹ کے چیرمن نے جس پہ حالی میں بھی بیان دیا علی مہندی نے بیان دیا وغبوٹ کی ایک سو تیئیس پروپرٹی جس کا معاملہ دلی اچنے آئلے میں چل رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اب وغبوٹ سے واپس لیا جا رہا ہے جس کو چاہے انیس سو چوراسی کی بات ہو یا پھر دوہزار چودہ میں کانگریس نے اس کو گفٹ کر دی تھی واپس دے دی تھی جو معاملہ چل رہا تھا تاری شیڈیول کر دیا تھا اس پورے پروگرام کو میں فیلہ علینی آئیمہ حضرات سے آپ تمام لوگوں کو روبرو کراتا ہوں اور کن مسائل کو لے کر آج پھر یہ یہاں بیٹے ہیں آئیے ان سے ہم سیدھے طور پر بات کرتے ہیں مولانا آپ آج پھر آپ لوگ دھرنے پر آ گئے ہیں پہلے بھی آپ لوگوں نے لگتار دھرنا کیا ہے کیا وجہات ہے کیوں اتنے دھرنے پردشن آپ لوگوں میں پر بیٹھے ہیں ابھی جو خبر مل رہی ہے کہ دلی وغبوٹ کے چیرمن امانت اللہ خان بھی جو ہے وہ اپنے دفتر میں پہنچ چکے ہیں آپ لوگ یہاں دھرنے پردشن پر بیٹھے ہیں ہم لوگ یہاں پر آج دھرنا پردشن اس لیے کرنا ہے تقریبے نو مہینے ہو گئے دس میں چلے جو دس میں پورا ہونے والا ہے اور ہم لوگوں کو سیلی نہیں ملی ہے اور درمیان میں کئی بار وقت آئے ریکویسٹ کیا درخواست دی کہ ہم لوگ تنخواہ دی جائے ہم لوگ پریشان ہیں اممہ کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے کہاں سے اپنے خراجات پورے کریں گے ان کے بچوں کی تعلیم کا معامل ہے جو لوگ کرائے پر رہتے ہیں کرائے کرائے ان کو گھر سے نکال دیا گیا ہے تو یہ سب انہی سے مختصر سیلی سے گزارت بسر کرتے تھے یعنی آپ لوگوں کی بیسک مانگ آپ کی تنخواہ کو لی ہے کہ وہ بوٹ سے یہی مطالبہ ہے کہ نو مہینے ہو گئے تنخواہ کیوں نہیں دی آپ نے ہم لوگ کب تک آتے رہیں گے یہاں پر آپ کے در پر بھیگ مانگتے رہیں گے آج ہم لوگوں کو مجبوراں دھرنا کرنا پڑا ہم لوگوں کے شانے خلاف نہیں ہم لوگ دھرنا تو آپ لوگ پہلے بھی کرتے رہے ہیں ایک بار چیئرمن صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی آج پھر چیئرمن آپ سے ملا چاہتے ہیں پہلے بھی گیارہ میں نے ہو گئے تب ہم لوگوں نے دھرنا دیا تھا ہم لوگ ایسے نہیں کہ ایک میں نے دو میں نے آگیا دھرنا دے دیا تو گیارہ میں نے ہو گئے تھے پچھلے سال تم لوگ دھرنا دیا تھا اور آج بھی ہم نو مہینے کے بعد آئے ہیں کہ ہم لوگ بہت پریشان ہے آپ ہر مہینے تنخواہ کیوں نہیں دیتے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہر مہینے تنخواہ دے ہمیں آپ سے ہی مطالبہ کرتے ہیں ہر مہینے تنخواہ دے دو مہین ہو گئے ہمیں تنخواہ دیں تب جائیں گے نوے تو بیٹھے رنگے یہ پر ہمارا دھرنا پردشن جاری رہے گا جب ہمیں تنخواہ نہیں ملے گی مولانا پہلے بھی آپ لوگ یہاں دھرنے پر پردشن پر آئے ہیں اور اب آٹھ مہینے کی اس وقت آپ کی تنخواہ تھی اور غالباً اب دس مہینے کی لگ بگ ہو گئی ہے لیکن دھرنا پردشن جاری ہے بیچ بیچ میں آپ لوگ آتے رہتے ہیں پردشن کرتے رہتے ہیں اس بار زمین پر بیٹھے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کیا وجوہات ہیں اور آج چیرمن آپ سے ملنا چاہتے ہیں دو مہینے پہلے بھی ملے تھے وجوہات یہ ہے جی وقبور کا سسٹم صحیح نہیں ہے اور وقبور کے جو آ چیرمن ان کے ساتھ میں نہ توی ممبر کام کرنے کو تیار ہے نہ سی Tree کو تیار ہے اب سارے مبران چیرمن صاحب کی غلطی نقالتے ہیں اور چیرمن صاحب مبران کی غلطی نقالتے ہیں آپ ارجız موغت صحیح نہیں ہے یا قلب ہasons مم Freeze نہیں ہیںتن سا серь�� Waar کا ازرنے پر پیٹھیں بھی بیٹھیں اپنی تنخواہ کو لے کے پیٹھے ہیں ہمکب تک پرداشت کریں ہمیں نو مہینے پورے ہونے کے بعد دس واپردوں میں پریشان ہے کیسے تو ہم بچوں کو پڑھائیں کہاں سے ہم کھانے پینے کا خرچ کریں اور ہم ہماری مسجد جو ہے زیادہ تر ایسے علاقوں میں ہیں کہ جہاں پہ غیر مسلم علاقے ہیں تو ہم کہاں جائیں کیا کہنے ہم یہاں بار بار آتے رہتے ہیں لیکن چیئرمن صاحب ہمیں ٹیم نہیں دیتے کبھی ملتے نہیں ہیں کہہ رہے ہیں آج تو ملنے کے لیے آج آج ہمیں پتہ چلا ہے کہ آئے ہیں ملنے کے لیے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اب دیکھو کیا ہمیں کہیں گے وہ دیکھتے ہیں لگتا ہے نیمیٹ پائے گا آپ لوگوں کا مسئلہ بچ لے کہیں ایک تو آئیمہ کی تنخواہ ہیں جب سے موجود ہے چیئرمن آئے ہیں نا تب سے تنخواہ لٹکی نے اس کے پہلے کبھی تنخواہ نہیں لٹکتا ٹیمپ نہیں ملتی تھی اور ہم اس علاقے میں ہیں کہ جہاں 99% مسلمان نہیں ہیں گیر مسلم آپ کی آباد کون سی مزید ہے نجف گڑ دوسری بات اب جیسے کہ یہ ایک تو تنخواہ کا مسئلہ ہے دوسرا ورک بورڈ کا جو معاملہ ہے قانون تحفظ کا یہ ورک بورڈ کی ذمہ داری بنتی ہے ناکہ اماموں کی کیونکہ تمام جائیداتوں کے کاغذات ورک بورڈ کے پاس میں ہوتے ہیں ہم سے بھی بارہا پولیس نے جواب طلب کیا کہ جی کیا اس کے کاغذات ہیں میں کہ آپ ورک بورڈ جائی ہے یہ نجف گڑ کی وہی مزید ہے جو اس وقت ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ایک کے وہاں سے ورک بورڈ کا بورڈ ہٹایا جا رہا ہے وہ کپرستان کا مسئلہ ہے دوسری مزید ہے دوسری مزید ہے اور اسی طریقے سے وہاں بہت سارے مسائل ہیں تو اب سوال یہ ہے کہ ورک بورڈ کے اندر چاہے پرپوٹی کا مسئلہ ہو یا اماموں کی تنخواہ کا مسئلہ ہو یہ بگڑی کیوں ہے تو ہم تو یہ کہیں گے کہ ورک بورڈ کی کمی ہے ورک بورڈ کی کمی ہے تو آپ لوگ اس کا ورود کرنے کے لیے یہاں بیٹھیں محفوظ آپ اس میں سے ایک ہیں جی مولا مشرف ایک سو تیس پروپرٹی کا معاملہ بھی نکل کر سامنے آیا ہے اس پر تین بجے ایک پریس کونفرنز بھی چیلوین امانت اللہ خان کرنے کے لیے پہنچے ہیں اس میں سے ایک آپ کی بھی مسجد ہے انہیں ایک سو تیس پروپرٹیز میں ہماری بھی مسجد ہے تو اس میں ہمارا بھی نہ ہمارا باقاعدہ پہلے ہمیں پولیس والوں نے آگے دھمکی بھی دی ہے کہ بھائی اس میں نمار نہیں ہوگی یہ جو نا اس میں نوٹس آنے سے پہلے اس کی کوپی میں نے وقف بورڈ میں بھی جمع کرائی تھی وہ ریشیونگ میرے پاس ہے اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ اکیس میں ہی یعنی دوہزار اکیس میں نوٹس دے کے گئے ہیں وہ اور پھر کہ آپ اپنے وہ دکھائیے ثبوت اس مسجد کے میں نے کہا بھائی وہ تو وقف بورڈ میں جمع ہے ہم تو وقف بورڈ کی طرف سے یا امام مقرر ہے ہمارے پاس تھوڑا یہ ثبوت وہاں سے معلوم کرو اس کے بعد دوہزار بائیس میں جو ہے نا پھر انہوں نے پھر لیٹر دیا اس میں ستائیس ہوا نمبر اس لیسٹ میں ہمارا نمبر اس پر دے رکھا تھا کیا آپ یہ مسجد جو ہے نا وقف بورڈ کے انڈل میں نہیں ہے یہ ہماری ہے سرکار نے اس میں مطلب بہت بتایا کہ اس میں ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے یعنی وہ نماز کے لیے آپ سے منا کر رہے ہیں بہرحال نماز کے لیے نہیں بلکہ اگر آزال ہوتی ہے نا اس کو بھی آ جاتے ہے پولیس تھانے ایسے چونے مجھے کئی مرتبک آئے کہ آپ اپنی آواز کم کریے یا کیا ضرورت ہے یا کوئی ضرورت ہے یا تو اسپتال ہے یا مسجد کی ضرورت ہی نہیں یہ ایسے چونے مجھے میں نے بار بار یہاں کے شکایت کی ہے لیکن نہیں سنوائی یہ بار بار یہی کہہ دیتے تھے آپ بے بھی کر رہی ہے ہم بے بھی کر ہو کے بیٹھ جاتے تھے لیکن فکر تو اب یہ ہو گیا پہلے تو چلو مسئلہ تنخواہ ہو گئی تھا کہ بھائی تنخواہ ہے آج نہیں تو کل ملی جائیں گی پہلے بھی ایسے ہوا ہے بھائی رک گئی چلو مل گئی لیکن اب یہ دل کی دھڑکے نے یوں بڑھنے لگی کہ یہ ہم نے اتنی محنتوں سے مسلمانوں نے اس کو وقف کیا ہے حکیم اچمل خانے انیس سو بائیس میں اس مسجد کو وقف کیا تھا جو ہمارے پاس وہ ثبوت ہے حاضل وقف مسجد اللہ عمت المسلمین یہ اس نے عجبال خانے لکھا ہوا ہے اور یہ آج ہمارے ہاتھوں سے جا کے سلکار بتا رہے ہیں اب آپ کو یہ ڈل لگ رہا ہے کہ پہلے آپ کی تنخواہ نہیں مل رہی اور اب آپ کی امامت وہاں سے جو ہے وہ جانے والی ہے کیونکہ مسجد ہی جا رہی ہے امامت کی مسئلہ نہیں امامت سے نہیں مجھے ڈل لگ رہا مجھے یہ لگ رہا یہ پروپرٹی جو موسیلی پروپرٹی تھی ہمارے ہاتھ سے نکل کر سینٹر گوھر میٹھ کے یا کچھ اور کہیں بھی جاری ہے لیکن ہمارے ہاتھ سے نکل لائی ہے نکل لائی ہے نکل لائی ہے اس میں جو زائیتی بات ہے نماز بھی نہیں پڑھنے دیں گے کچھ بھی نہیں دیں چیرمن آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں دلی وغ بورڈ میں بلایا جا رہا ہے آپ کو بچ دیکھو چیرمن صاحب نے تو بچاروں نے کئی مرتبہ ہمیں تسلی دی ہے بتایا بھی ہے اس دن بھی ایک روز جمعہ میں کہا تھا کہ ہم نے سائن کر دیے اب سی او کی ذمہ داری وہ کرے یا لا کرے اس میں تو ہمیں پتہ نہیں سی او صاحب نے سائن کرتے یا امانت اللہ صاحب نے سائن کرتے یا کس کی کمیہ ہمیں اس میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ تو ان لوگوں کا معاملہ ہے ہم تو اطلاع کہیں گے اگر کوئی آدمی کام نہیں کر رہا یا کام اس سے نہیں ہو رہا تو اسے فوراں برخاط کر دانا چاہیے یا خود استفاہ دے دیلے چاہیے چیئرمن ہو یا کوئی بھی ہو ہم نام نہیں لیتے کسی کا بھی ہم تو یہ کہتے جو بھی آدمی کام نہیں کر رہا یا کام نہیں کر پا رہا یا کڑنے نہیں دے رہے یا کڑنے نہیں دے رہے یا کڑنی پا رہا کوئی بھی بات ہو تو پھر اس کو ایک طرف ہو جائے یہ بس عبیل کو لبانی تو یہ بانگے ہم بڑے پرائشات ہیں ہم بار بار اس سے تباہ آ گئے اسی لیے آج ہم جوہلا یہاں دڑنے پہ پیکڑے ہیں مولانا آج یہاں بات جو ہے اب ایک سو تئیس پروپرٹیوں کا بھی مسئلہ آگیا ہے کچھ آئیم آزرات ایسے ہیں کہ ان کو اب یہ بھی ڈر لگ رہا ہے کہ وہ مسجد بھی جو ہے وہ سینٹل گورنمنٹ کے حوالے ہو جائیں گی اس کو لے کر چیرمن ابھی کچھ دیر بعد جو ہے وہ یہاں ایک پریس کونفنز بھی کرنے جا رہے ہیں تو کیا آپ لوگ بیٹھے ہیں یہاں تنخواہوں کا بیسک مانگ کر رہے ہیں یا جو پروپرٹیز ہیں ان کو بچانے کی مانگ کر رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ مانگ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے ان پروپرٹیز کو روکا جائے بچایا جائے وہ تو معاملہ بھی نیایدیش چل رہا ہے اصل میں پہلے تو یہ تنخواہی کا مسئلہ تھا لیکن میں بھی ایک دو دن سے جب یہ معاملہ آیا ہے ایک سو تیس پروپرٹی کا تو اب چونکہ یہ پروپرٹی کس کی ہے تو اسے مسلمانوں کی امت محمدیہ کی ہے اپورڈ بھی جو ہے اسی تعلق سے ہے انہی پروپرٹیو کو دیکھتا ہے دوسری تو اس کی کیوں کو نہیں ہے تو اب اس کے تعلق سے جو ہے میں چند اشار ہیں ان کے ذریعے سے میں سب کو چیئرمن صاحب کیا ممبران کیا عوام کیا جتنا بھی ہے میں آپ کو اس سے بتا دیتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونا چاہیے لیکن مولانا ایک بات میں آپ سے پوچھنے چاہتا ہوں آپ تمام امام میں بار بار آیا ہوں ساجیز رشیدی کبھی نہیں ہوتے کبھی آپ کے ساتھ قاری عارف ہوتے ہیں کبھی آپ جو ہے وہ چیئرمن صاحب سے مل کے چلے جاتے ہیں کچھ لوگ چیئرمن کو برا بھلا کہتے ہیں میں اس سے اصاف طور پر کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک نہیں ہیں ان کو استفادے دینا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چیئرمن بیچارے ہیں وہ ان سے ہو نہیں پا رہا ہے یا سرکار پریشان کر رہی ہے تو ان تمام چیزوں میں کیا ردو مطلب عمل دیکھا جائے ہاں میں وہ ہی بتا رہا ہوں کہ اب اس میں کیا کرنا چاہیے اور کس کس کو آگیا آنا چاہیے اور ہم سب بھی اس کے لئے تیار ہیں اگر چیئرمن صاحب کو زورت پڑتی ہے تو یہ سب جتنے بورڈ کے امام ہیں یا موزدین ہیں یا پھر اور تو اور جو مقتدی ہیں وہ بھی سب اس کے لئے تیار ہیں ساتھ دینے کے لئے جو ہے اب کہاں پر پریشانی آ دی ہے چیئرمن صاحب کو یا بورڈ کو پورے بورڈ کو ہی صرف چیئرمن صاحب کو ہی نہیں یہ بھی ٹھیک ہے ہم بھی سمجھ رہے ہیں اس چیز کو کہ گھیرا جا رہا ہے بورڈ کو بھی گھیرا جا رہا ہے پروپرٹیو کو بھی گھیرا جا رہا ہے چیئرمن صاحب کو بھی گھیرا جا رہا ہے ممبران اپنے الگ ہیں سب اتفاق نہیں ہے تو اس کا نقصانات جو کیا ہیں وہ ہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی اس میں چند اشار ہیں وہ سنی آپ جو ہے جاگ اے امتی شاہ دنیا ودی تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں خواب غفلت سے ہے یہ گمہ کو یقین جوش ایمانہ سو جائے تیرا کہیں بلبلے کہہ رہی ہیں یہ کیا ہو گیا اس چمن کا نگہباں کہاں سو گیا تو بھائی یہ دیکھئے کہ ہمیں جو ہے جاگنے کی زورت ہے پوری امت محمدیہ کو آپ الفاظ میں کھلے طور پر کہوں کہ وقبوٹ برباد ہونے جا رہا ہے اس طرح سے کہہ رہے ہیں امت کے لوگوں جاگ جائیے اساسے کو بچا لیجئے آپ یہاں وقبوٹ سے یہ اشار کے ذریعے اور اپنے ویروت کے ذریعے یہاں صاف طور پر بتا رہے ہیں ان کو فکر ہے اس بات کی کہ ان کی تنخواہ نہیں مل رہی اور دوسرا یہ جو دو تین دنوں سے معاملہ نکل کر شوشل میڈیا پر اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے ایک سو تیس پروپرٹیز پر جو نوٹس لگائے جا رہے ہیں اربن منسٹری کی طرف سے اس کو لے کر ایک پریس کانفرنس ایک گھنٹے بعد دلی وقبوٹ کے چیرمن امانت اللہ خان خود کرنے والے ہیں تو آخر دیکھنا ہوگا کیا یہ واقعی امانت اللہ خان جو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھرم ہے افوا فیلائی جا رہی ہے اور آخر یہ نوٹس کیوں لگائے جا رہے ہیں شاید کچھ کھلاسہ بھی وہ آج کریں اس پورے معاملے میں لیکن فلحال یہ وقبوٹ کے باہر کی تصویر ہے اور تمام یہ امہ حضرات جو دلی وقبوٹ کے امام ہیں وہ یہاں دھرنے پر بیٹھے ہیں فلحال آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ جڑے شکریہ ٹیم دا ویئر پوائنٹ نیوز